ملک کی سیر ملنگ کی مسکرات میں اتنا شدید اتمنان اور سکون ظاہر ہو رہا تھا کہ بادشاہ حیران رہ گیا خیر وہ آگے بھڑ گیا دوسرے دن پھر بادشاہ کی نظر اس پر پڑی اور وہ اسی طرح خوش باش بادشاہ کی پالکی پھر بھی آگے بھڑ گئی تیسرے دن جب بادشاہ کا گزر اس مقام سے ہوا اور پھر اس غریب کو اتنا مطمئن دیکھا تو اب بادشاہ اس حد تک تجسس کا شکار ہوا کہ پالکی رکوا دی اور نیچے اتر کر اس درویش کے پاس چلا گیا اسے بتایا کہ ملک کا بادشاہ ہوں اور تین دن سے تیری مسکرات اور مفلسی کا یکجا ہونا مجھے ہرگز حضم نہیں ہو رہا آخر ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو تمہیں خوشی دیتا ہے میرے پاس پورے ملک میں سب سے زیادہ دولت ہے مگر میں پرسکون نہیں ہوں کیا تمہارے پاس پرشیدہ دولت ہے درویش نے نفی میں سر ہلایا بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیا تمہارا خاندان ہے یا گھر والے ہیں جو تم سے نہایت رغبت رکھتے ہیں درویش نے بولا جی نہیں میں بالکل تنہ تنہا ہوں میرا کوئی نہیں میرے پاس ان چھولوں کے سوا کھانے کو کچھ اور نہیں بادشاہ بہت حیران ہوا اور آخری سوال کیا کہ پھر کیا تمہیں اللہ نے قابل فخر صحیح سے نوازا ہے جو تم خوش رہتے ہو ملنگ بولا ہا 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 ہرگز نہیں میرے آدھے دان ٹوٹ کر گر چکے ہیں اور ٹھنڈ سے میری ہڈیاں درد کرتی ہیں بادشاہ نے پوچھا کہ اوہ بھائی صاحب پھر کیوں سکون سے بیٹھے ہو ملنگ بولا اللہ پر یقین رکھو اس پر توقع کرو اس نے تمہیں جس حال میں حالات میں اور جس بھی مشکل میں ڈالا وہ اس کا فیصلہ ہے وہ تمہاری نشو نماء کے لئے ضروری ہے اس کو پتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کمی کجی ہے جو تمہیں دور کرنے کی ضرورت ہے وہ تمہیں اس آگ میں ڈال کر سونا بنائے گا سبر شکر اللہ کی رضا میں رضا مندی ایسے سوچو اور اپنے حال کو ایسے ہی تسلیم کرو تو تمہیں کسی شیع کی کمی محسوس نہیں ہوگی رزق اس نے دینا ہے وہ دے گا مجھے روز کے چھولے مل جاتے ہیں اللہ تعالی ہم کو ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے